اسلام علیکم دوستو پی کے الٹ نیوز میں ہوں شامدید اسرائیلی فوج کے مسجد الاقصہ کے اوپر حملے کے بعد ترکی کے اندر بہت شدید گم و گسہ پایا جا رہا ہے نہ صرف ترکی کے اندر بلکہ پوری امت مسلمہ کے اندر ایک شدید گم و گسہ پایا جا رہا ہے اس وقت جو سب سے بڑی حبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے ترکی کی جو عوام ہیں وہ اسرائیلی سفارتھانے کے باہر جمع ہو چکی ہے اور اسرائیلی سفارتھانے کے باہر ترکی کے عوام نے احتجاج شروع کر دیا ہے ترکی کی عوام اس وقت احتجاج کے دوران یہ نعرے لگا رہی ہے کہ ترکی کی فوج القدس کے لیے ہے اور ترکی کی فوج القدس جائے گی اور ترکی کی فوج لازم ان القدس جائے گی اس وقت رجب طیب اردگان کے اوپر شدید دباؤ آ رہا ہے کہ وہ اپنی فوج کو اسرائیل کے حلاف اتانے اور طیب اردگان نے بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ وہ اس وقت عملی اقدامات شروع کر رہے ہیں اسرائیل کے حلاف اور اسرائیل کے حلاف تمام عالمی محاضوں کے اوپر اسرائیل کو برپور جواب دیا جائے گا اور طیب اردگان دنیا کے وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اسرائیل کو دہشتگرد ریاست قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اسرائیل ایک دہشتگرد ملک ہے اور اسرائیل کا انسانیت سے کوئی لینا دینا نہیں دراجب طیب اردگان کا بہت شدید قسم کا رد عمل آیا ہے اسرائیل کے حلاف